دوستو مشہور مہر طبیعت اور نوبل پرائز یافتہ ایلبرٹ آئنسٹین کے مطابق سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندہ ہے سائنٹیسٹ کائنات کی ابتدا کی وزاعت بیگ بینگ تھیوری سے کرتے ہیں کہ یہ ایک عظیم دماکہ تھا جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی گزشتہ کئی اشروع کے دوران مشہدات اور تجربات کیے گئے سائنسدانوں کے مطابق ابتدا میں یہ ساری کائنات ایک بڑی کمیت یعنی پرائمری نیبولا کی شکل میں تھی پھر ایک دماکہ ہوا یعنی بگ بینگ ہوا جس کے نتیجے کے طور پر کہکشاؤں نے جنم لیا پھر یہی کہکشائیں تقسیم ہو کر ستاروں سیاروں سورج اور چان وغیرہ کی صورت میں تبدیل ہو گئی قرآن پاک نے اس عمر کا ازار کچھ یوں کیا ہے اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین ایک اکائی میں جڑے ہوئے تھے پس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا اس قرآنی آیت کی بگ بینگ تھیوری کے متعلق حیران کن مماسطت دیکھ کر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب جو کہ چودہ سو سال پہلے عرب کے رگستانوں میں ظاہر ہوئی وہ اپنے اندر ایسی غیر معمولی حیثی حقیقت لیے ہوئے ہو انیس سو پچیس میں امریکی مہر سلسدان ایڈون حبل نے اس عمر کا مشہداتی ثبوت فرام کیا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں یعنی یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے قرآن میں اس فطری عمر کے متعلق کچھ یوں بتایا گیا اور آسمانی دنیا کو ہم نے بڑی قوت سے بنایا ہے اور یقینا ہم اسے وسط اور پھیلاؤ دینے والے ہیں دوستو دور حاضر کے ماہر سائنٹیسٹ سٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب آبریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتے ہیں کہ اس بات کا اندازہ لگایا جا چکا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے یعنی یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور یہ بیسویں صدی کے فکری انقلاب میں سے ایک بڑا انقلاب ہے اس بات پر غور کیا جائے کہ قرآن نے کائنات کے پھیلاؤ کو اس وقت بیان فرما دیا جب اندربین تک ایجار نہ کی تھی اس کے باوجود کچھ شکی مزاج لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں فلکیاتی حقائق موجود ہونا پر فطری بات نہیں ہے کیونکہ عرب اس علم میں بہت ماہر تھے پرانے زمانے میں لوگوں کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ پودوں میں جنوروں کی طرح نار اور مادہ موجود ہیں البتہ جدید سائنس نے یہ بتایا ہے کہ ہر پودے کے اندر نار اور مادہ سنف موجود ہوتی ہے حتیٰ کہ جو پودے یونی سیکشول ان میں بھی نار اور مادہ کے امتیازی اجزاء یکجا ہوتے ہیں قرآن میں اس متعلق کچھ ایسے بتایا گیا ہے اور ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا اور اس میں ہم نے مختلف اقسام کے پودوں کے جوڑے پیدا کیے جو ایک دوسرے سے جدا ہیں جدید سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جنور اور پودے بھی کمیونٹیز یعنی معاشروں کی شکل میں رہتے ہیں مطلب یہ کہ ان میں بھی خاص نظم و ضبط موجود ہوتا ہے اور وہ مل جلکہ رہتے ہیں قرآن میں اس عمر کی وضاعت یوں کی گئی زمین پر چلنے والے کسی جنور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو یہ سب تمہاری طرح معاشروں کی شکل میں رہتے ہیں مثلا ہزاروں میل دور تک نقل مکانی کرنے والے پرندے کے اندر تمام جنیاتی رموز یعنی جنیٹک کوڈز موجود ہوتے ہیں ان کے سفر کی تمام تفصیلات اور جزیات موجود ہوتی ہیں اس لئے وہ نہیت کم عمر میں بغیر کسی رہنمائی کے طویل سفر تے کر لیتے ہیں پروفیسر ہمبرگر اپنی کتاب پاور اینڈ فریجیلٹی میں مرٹن برڈ نامی ایک پرندے کی مثال دیتے ہیں جو بحر القائل کی علاقوں میں پایا جاتا ہے نقل مکانی کرنے والا یہ پرندہ چوبیس ہزار کلو میٹر کا ایک فاصلہ تے کرتا ہے اور یہ فاصلہ ایٹ یعنی آٹھ کی شکل میں چکر لگا کر تے کرتا ہے یہ اپنا سفر چھے ماہ میں مکمل کرتا ہے اور پھر دوبارہ اسی طرح آٹھ کی شکل میں چکر لگا کر اپنی ابتدائی جگہ پر آ جاتا ہے اور اس فطری عمر کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکرتے نہیں دیکھتے رحمان یعنی اللہ کے شوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہیں اور وہی ہر چیز کا نگبان ہے